بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہم ساتھیو اسلام علیکم شیف بلال آپ کے لیے آج سبجیوں کی بہت مشہور جھٹ پٹ میں تیار ہونے والی ریسپی لے کر حاضر ہوئے جو کہ ہے انڈے کا حلوہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے تو آپ اس کو سکپ مت کیجئے گا تو آئیں جب بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چار عدد انڈے لے لیے ان کو ایک باول میں نکال کے رکھ لیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ میرے پاس ہے دیسی گھی میں نے ون بائی تھری کپ لے لیا اور اس کے ساتھ میرے پاس ہے شگر ون بائی تھری کپ اور دو میں نے سبز علاچی بھی لے لی اور میرے پاس کھویا ہے ایک کپ شگر فری کھویا ہے میرے پاس آپ اگر اس سے زیادہ بنانے چاہتے ہیں آپ چار کی بجائے آٹھ ہنڈے لے کر اس ریسپی کو ڈبل بنا سکتے ہیں تو جی اس ریسپی میں ہمارے پاس جو فلیم ہے وہ لو رہے گا تو سب سے پہلے ہم اس میں گھی کو ایڈ کریں گے اور گھی کو اچھی طرح میلٹ کریں گے اس میں آپ نورملی فلیم رکھ کے سائی ریسپی کو بنائیں گے تو انشاءاللہ خود با خود بھی بنتی جائے گی اور پانچ سے ساتھ میریٹ میں آپ کے پاس بن کر ریڈی ہو جائے گی تو ہمارے پاس گھی میلٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم شگر اور جو الیچی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اب ہم میلٹ کریں گے اور اس میں ہم کوئی پانی بغیرہ ایڈ نہیں کریں گے شگر کو ایسی میلٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اور جنہوں نے سبسکرائب کیا اور وہ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ریکلر نوٹیفکیشن ملتے رہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں بتایا کریں تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کھویا جو کہ شگر فری ہمارے پاس کھویا ہے وہ آپ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس کا جو فلیم ہے مزید سلو کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کھویا ہے وہ جلے نہیں تو اس جگہ پر اس کا جو ہمارا کھویا ہے وہ تھوڑا سا گولڈرم براؤن ہو جائے گا کیوں تو سیلی کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک قیرہ مال کی شکل لے چکی تھی تو اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس دانے دار سا بہت مزیدار گرمہ گرم حلوہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور بنائیں بہت بڑی راسپی نہیں ہے بہت کوسٹلی راسپی نہیں ہے آپ اس کو گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں خود بھی کھائیں اپنے والدین کو بھی کھلائیں اور ان کی بھی دعائیں لیں تو سردیوں کے دن ہیں سردیوں کے دنوں میں ایسی چیزیں ٹرائی کرتے رہا کریں تو آپ اس کی کنڈیشن ہمارے پاس یہ گولڈن براؤن آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے تو دیکھیں اس کنڈیشن میں آپ ہم اس میں انڈے شامل کر دیں گے ہمارے پاس جو فلیم ہے وہ سلو ہے میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا آپ لو فلیم پر اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا تو اب ہم اس میں آہستہ آہستہ جو ہے انڈے وہ اس کو اچھی ذرا مکس کر دیں گے آپ اچھی طرح اس کو حیلاتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں بہت ہی چل دی یہ آپ کو اس شکل میں ملے گا تو یہ اس شکل میں دانے دار سا حلوہ ہمارے پاس بن کے ریڈی ہونے کو ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی اگر اس میں آپ کوئی ٹرائی نٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی چوائز کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے دار سا ہمارے پاس یہ حلوہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر اس کی جو گارنش ہے وہ آئیلمنٹ سے کروں گا تو میں نے ان کو کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا جی تو اب ہم وہ اس کے اوپر سپرنگل کر دیں گے تو دیکھیں یہ بہت مزے دار سا ہمارے پاس حلوہ ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی بنائیں اور کمنٹ ساکشی میں ہمیں بھی بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو کا اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ